بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ویڈیو پروڈکشن کا نیکس لیکچر ہے about photoshop جس میں ہم لوگ جس طول کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم photoshop کو ڈسکس کر رہے ہیں لاسٹ ہے ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی تھی آج کا جو ہمارا ٹاپک جہاں سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا میں وہ ہے پیٹرن how to create pattern in photoshop یہ پیٹرن وغیرہ بہت ساری جگہوں اپنے استعمال ہوتا ہے اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو گفٹ شوک اس طرح سے بنائے جاتے ہیں وہ گفٹ وغیرہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے یہاں سے اگر فار اگزامپل میں نے سیلیکٹ کیا ہا اور پھر یہاں سے کوئی کلر سیلیکٹ کر کے کوئی بھی ایکس وائزی یہاں سے کلر سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میں نے لکھا فار اگزامپل عمران اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں میں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سیسا گفٹ پیکٹ میں ہوتا ہے یا آپ کے ہیپی برڈے لکھا ہوتا ہے اس طرح کی ریفرنٹ جیزیں اس کا پیٹرن کس طرح سے بنایا ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے پیٹرن بانے کے طریقے کار بہت آسان ہے اس کے تین سے چار سٹیپس ہیں اور چار سٹیپس جب پولو کریں گے تو پیٹرن انشاءاللہ کریئٹ ہو جائے گا پہلے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے ٹیکس کو چھوٹا کیا نورمل تھرٹی سکس رگ بھی ایس سے چھوٹا یا پڑا کرنا چاہئے آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں اس کو تین چار آنگل سے سمجھانے کوشش کروں گا پہلا آنگل ابھی ہے اس کے بعد دوسرا آنگل اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ میں نے ٹیکس لکھا ٹیکس لکھنے کے بعد میں نے اس کو ریکٹینگولر اس میں صرف جو یوز ہوتا ہے وہ ریکٹینگولر مارکیو ٹول یوز ہوتا ہے مرکیو ٹول لیا اور سیلیکٹ کیا میں نے یہ ایڈیا سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد اس کو ہم ڈیفائن پیٹرن کریں گے ایڈٹ پہ اوپشن موجود ہے ڈیفائن پیٹرن کا اس ڈیفائن پیٹرن پہ جیسی کلک کروں گا تو اس کی ایک سنیپ اس نے لے لی یعنی پکچر اس نے لے لی یہ پکچر اس کے پرمنٹ سٹوریز میں چلے گئے آپ سسٹم کو ری سٹارٹ کریں گے پھر بھی یہ چیز موجود ہوگی پھلال جیسی اس کو میں نے لیا اس کا نام اگر کوئی چینج کرنا چاہوں چینج کر سکتا ہوں میں اور اس کو اگر کر دیتا ہوں اگر کرنے کے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس لیئر کو چاہوں تو میں ادھر ہی کام کروں چاہوں کئی اور کسی اور جگہ بھی اس کو کام کر سکتا ہوں فیلال میں اسی جگہ کام کرنا چاہوں میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا اور ایک نئی لیئر پہ چلا گیا اس کو میں نے ختم کر دیا چاہ عمران کا پیٹرن موجود ہوگا بلکل موجود ہوگا اس کی ہارڈسٹ میں موجود ہے جب تک میں ڈیلیٹ نہ کروں کیسے آئے گا اس کے آنے کے طریقے دوبارہ سے ایڈٹ پہ جائیں گے پہلے بھی آپ ایڈٹ پہ گئے تھے ابھی دوبارہ سے ایڈٹ پہ جانے کے بعد فل پہ جائیں گے آپ جیسے فل پہ جائیں گے آپ یہاں پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز موجود ہیں یہاں پر ایک آپشن موجود ہے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ پیٹرن یہ آپ کی نظروں کے سامنے پیٹرن پہ کلک کیا اور جب جا کے دیکھیں گے تو وہ پیٹرن پہلے دو تھے اب تین پیٹرن یہاں پر ہوئے جو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا ہم اپنی طرف سے بھی کریئٹ کر سکتے ہیں پیٹرن کلک کیا اور روکے کر دیا تو آپ کی نظروں کے سامنے یہاں پر ایک عمران کے نام پہ ایک پیٹرن یہاں پر جنریٹ ہو گیا میں اس کی اپیسٹی کم کروں گا کم ہے تو اس کی اپیسٹی کم بھی ہو جائے گی جسا گفت پیپر میں آپ دیکھتے ہیں اپیسٹی کم ہوتی ہے کنٹرول آئین کیا اور اس کو میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں سید لکھا اور اس کے بعد اب ایک سٹیپ پر سے بھی اس میں اضافہ ہوگا باقی سٹیپ سارے سیم ہوں گے کنٹرول ٹی کر کے میں اس کو تھوڑا سا ڈائیگنال شیپ دے دوں گا تھوڑا سا میں اس کو چینج کر رہا ہوں اینٹر کروں گا میں اینٹر کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا یہ سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد ایڈٹ پر جاؤں گا میں ڈیفائنٹ پیٹرن ہمیشہ کتنا اور اس کو اکی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا میں کنٹرول ڈی کر دوں گا چاہوں تو کہیں اور بھی اس کو کر سکتا ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی سٹیونٹ کہتا ہے ایسا کسی پکچر پر اس کو اپلائی کریں تو میں کسی پکچر پر اس کو اپلائی کر دیتے چلے اس کے اوپر میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں ایک نئی لیئر لیتا ہوں میں اس نئی لیئر لینے کے بعد یہاں پر میں کیا کروں گا ایڈٹ پر ناؤں گا میں فل پر ناؤں گا فل پر موجود ہے سید کا پیٹرن اوکے کروں گا سید کا پیٹرن اس میں آ گیا سوال یہ ہے کہ پیچھے کا ٹیکس تھوڑا سا ہائیڈ ہو رہا ہے تو اس پر پریشان ان کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جانے کے بعد آپ اس کو میجک وین ٹول کے تھو اس کو اڑا کے ختم کر کے کنٹرول ڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو اور ایفٹ کرنی پڑے گی جہاں جہاں آپ کے سامنے موجود ہے ایریا میں اس ایریا کو آپ سے سیلیکٹ کرتے جائیں اور ڈیلیٹ کرتے جائیں کنٹرول ڈی کر کے مائنس کریں گے تو کچھ جگہوں سے وہ چیز ڈیلیٹ ہو جائیں گے اب آپ کی محنت ہوگی تھوڑا سا کہاں کہاں سے آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا تھوڑا سا آپ اوپیسٹی کم کر دیں آپ اب تو بہت زیادہ نکس ہو گیا اور اب اس کی اوپیسٹی کم ہونے کے بعد یہ ایک وارٹر مارک بھی آپ کے سامنے ہو گیا اور اس کو آپ نے اس لیئر کے اوپر رکھ کے آپ نے اس پر کام کیا اور اس کو نورمالی سیٹ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا اور کچھ نئی باتیں ڈسکرس کرنے کی کوشش کروں گا پیٹرن اگر دیکھا جائے سوائے اگر کوئی کوشش نہیں کرتا ہے پیٹرن سر اسی چیز سے بنا سکتے ہیں نہیں اگر میں فور اگزامپل مثال لیتا ہوں میں اس کی آئی کا اگر پیٹرن بنانا چاہوں میں اس کو آف کرتا ہوں اور اس پچر کی میں پڑھ جاتا ہوں کنٹرل پلس کرتا ہوں ایک جس سمجھانے کے لیے ہے یہ بات کہ اگر میں فور اگزامپل اس کی آئی کا اگر پیٹرن بنانا چاہتا ہوں میں یہاں اس کو سیلیکٹ کیا اس کا اگر میں پیٹرن بنانا چاہتا ہوں تو ریکٹینگلر مارکی ٹول ہی صرف لیں گے دوسرے کچھ نہیں لیں گے ورنہ پہ وہ اپلائی نہیں ہوا اس پر سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے جاتا ہوں میں ڈیفائن پیٹرن دیفائن پیٹرن کے طور پر اپلائی ہو گیا یہاں جا کے اندھین اس کے اوپر میں اپلائی کر کے اندھین ایڈٹ پر جا کے یہاں پر فل کرنا ہوں فل کرنے کے بعد یہاں پر پیٹرن اپلائی ہو جائے گا وہ پیٹرن آپ اس پر بھی اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں میں کنٹرل آلٹر زی کرتا ہوں فیلال اب میں اگر میں آپ کہتا ہوں کہ سر کوئی پٹیکولر ایڈیا آپ نے سرکل لیا اس سرکل پر اگر اپلائی کرنا چاہے صرف اس کے اندر سرکل لیا آپ نے سرکل لینے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں صرف یہ اس کے اندر اپلائی ہوگا باقی ڈراؤپ شیڈو کرنا باقی سارا کام وہی ہے جو اب تک میں آپ لوگوں پڑھا رہا تھا یہاں پر اگر دیکھا جائے ڈراؤپ شیڈو بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اپور اگزامپا اینر شیڈو آوٹر شیڈو آٹ ایور جو لاسٹ کلاس میں نے پڑھایا تھا وہ ساری چیزیں اس پہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کنٹرول ڈی اس کے علاوہ اگر کوئی سرن یہ کہتا ہے کہ میں پیٹرن سٹیم ٹول کے تھو میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو بلکل اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر پیٹرن موجود ہے اگر میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دوں میں سائز بگر کرنے کا طریقہ کار میں لاسٹ ٹائم بتا چکا ہوں اور اگر میں اس کو اپلائی کرنا چاہوں میں اور اس کے بعد میں اس پہ یہ اپلائی کرنا چاہوں میں تو we can do that ایک اچھا سا لک آپ کے سامنے آ جائے گا جس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے اگر امران لینا چاہوں تو امران تو بھی میں خوبصورت سے اپلائی کر کے اس پہ سارے کام کر سکتا ہوں سارے کام میں جس پہ اپلائی کرنا چاہوں تو میں اس کو اپلائی کر کے میں سارے کام اس میں میں اس کو بوز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ایک سٹوڑنڈ نے کچھ سوال بھی کیا اگر میں کوئی ٹیکس پہ اپلائی کرنا چاہوں فار اگزام کو ای پائے ای آئی اس کا سائز میں بڑا کر دیتا ہوں میں اس کا سائز 36 سے 60 72 کر دیتا ہوں میں اور اس پہ اگر میں جاتا ہوں فار اگزام میں نے کہا تھا جسا لیئر سٹیل بھی جا کے میں اس کے پیٹرن اس پر اوور لے اپلائے کروں میں اور پیٹرن اوور لے پر اگر میں اس کو اپلائے کروں یا اس کو اپلائے کروں تو ہم یہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا سائز چھوٹا یا بڑا کر کے ہم اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو نورملی اگر دیکھا جائے تو یہ پیٹرن آپ کی کافی جگہوں پر یوز ہے اور اس کو ہم کافی جگہوں پر اس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر برش کا ٹول ہے برش کے ٹول میں اگر ہم جائیں گے یہاں پر تو بہت سارے برش کے ٹول میں اپشنز موجود ہیں یہاں سے اگر میں لینا چاہوں یہ کلر آپ کے دو کلر یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کی ہیں اگر میں اس کا کلر ہوں اور دیفرنٹ کر دوں میں تھوڑے سا گرینیش کر دوں میں تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا اپلائی کر سکتے ہیں میں اس پر سے اگر میں برش لے رہا ہوں تو دیفرنٹ برش کے اپشنز سیلار اس کا پریشر بہت زیادہ تھا ہلکا سا اس پر کلک کرتا ہوں یہاں سے میں جا کے برش پہ لیا ہلکا سا کلک کیا سمتنگ لائک دائیٹ تو نورملی اگر اس پر اپلائی کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم زیادہ زیادہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں دیفرنٹ کلر اس پر اپلائی کر دیں فر اگر میں اس صورت میں ہاں پر لیلت نہیں جالوش تھوڑا سا لیلت ہوں میں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر کا اس میں اپلائی ہو جائے گا اور اس کو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ایک الگ لیئر پلنے جو ڈیفرنٹ کلر ہے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کی نظر کے سامنے اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں دیکھوں میں آپر لیف لینا چاہوں میں یہ لینا چاہوں تو اس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں کوئی دیفرنٹ اور کچھ لینا چاہتا ہوں میں آپر تو یہاں پر میں اس کا سائز سٹارس لینا چاہتا ہوں تو سٹارس بھی اس پر دیکھا اپلائی ہو جائے گا یہ بہت اچھا لگ رہے اس وقت اگر میں دیفرنٹ چیزیں میں اپلائی کر رہوں میں تو یہ اچھا لگ رہے گی اس کے علاوہ اگر میں دینا چاہتا ہوں فر ایسامپل یہاں سے میں لینا چاہتا ہوں اگر میں دیفرنٹ چیزیں اگر میں اپلائی کر کے اس پر میں دیکھنا چاہوں تو میں اس چیز کو میں دیکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ اور ٹول کیا ہے ہی ریزر ٹول کے بارے میں آپ لوگوں پتا ہوگا لازٹ ٹائم بتا چکا اس میں ایک ٹول ہوتا ہے پیچ ٹول پیچ کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ڈیفرنٹ پیچس اس کے لیے مجھے کچھ پچھر اٹھانی پڑے گی نیٹ سے وہ میں تھوڑے دیر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں یہاں پر ایک اور ٹول ہے جس کو بولتا ہے ڈوچ ٹول برن ٹول این سپونج ٹول ڈوچ ٹول کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈوچ ٹول نورملی استعمال کنٹرول ڈی کر کے میں کنٹرول مائنس کرتا ہوں ڈوچ ٹول نورملی استعمال ہوتا ہے پچر کو خوبصورت دنانے کے لیے اینے فیرن لبلی جس لائٹ برائٹ کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال آپ کے ہیئر پہ بھی ہوتا ہے ہیئر کو آپ نے ایسے ہیئر کے لیے ہم لوگ ڈوچ ٹول کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کوئی پچر نینی پڑے گی ڈارک ایمیج کو ہی لینا پڑے گا جو ابھی بھی لیتا ہوں ہم نے یہ تصویل لی ہے اس میں اور اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پچر کو تھوڑا سا اس کے لیے ہم لوگ جس ٹول کو ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا ڈارچ ٹول ڈارچ ٹول کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کا تھوڑا سا میں نے سائز یہاں سے انکریز کیا اس کے جو اس کے بعد ہلکا سا در دیکھے گا یہ تھوڑا سا پچر میں کنٹرل مائنس کرتا ہوں میں ہلکا سا یہ پچر تھوڑا فائرن لبلی کی طرف جا رہا ہے اور اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر رہا ہوں میں اس کا سائز تھوڑا سا اور انکریز کر رہا ہوں پورے پچر پر اگر میں لگاؤں میں تھوڑا سا فائرن لبلی میں کنٹرل زی کر رہا ہوں فیلال اب میں اس کو اپلائی کروں گا تو جی زیادہ اچھے طریقے سا آپ کو نزلائے گا یہ ہلکا سا اس کو آپ نے پچر کو گورا کر دیا سائز سکے گورا ہلکا سا کرنا چاہیں یہ اس کا پریشہ اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا تو انڈو کر سکتے ہیں اس کے لئے میں اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور اس طرف سے میں تھوڑا سا ہلکا سا کلک کلک کر کے پچر کو ہلکا سا میں اس کو دینا چاہا رہا ہوں شیڈز پچر کو تھوڑا سا گورا کرنا ہوں آپ کو تو اس کے لئے ہم لوگ استعمال اس کو کرنا یہ تھوڑا سا پچر تھوڑا سی گوری ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور ٹول ہے جس کے اندر ہے برن ٹول یہ نارمل استعمال کہاں پر ہوتا ہے آپ کے آئیلیشس میں استعمال ہوتا ہے اس کے لئے میں نیویگیٹر کو اگر آن کروں تو زیادہ بہتر ہوگا میری لئے نیویگیٹر میں آئیلیشس کو اگر کھیلنا چاہتا ہوں میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں یہ کالا بلیک کرتا یہ دیکھے گا بلیک شیٹ دے گا اس کے علاوہ اس کے اگر آنکھوں کو تھوڑا سا دارک کرنا یہ دارک یہاں سے کرتا یہ تھوڑا یہاں پر لاکے میں دارک دینا چاہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں اگر یہاں سے تھوڑا سائز بڑا کرنا چاہوں اس کو بلیک کرنا چاہوں یہ تھوڑا بلیک ہو گیا تھوڑا سائز بڑا کرتا ہوں میں یہاں سے تھوڑا سے اس کے پچر جو اس کے کلر روڑ ہے یہ پلیک ہو گیا سوری تو آپ اپنے نظروں کے سامنے یہ تھوڑا سا پلیک ہو گیا اور اس کے آئیلیش اگر دیکھیں خاص طور پر اس کے آئیلیش اگر اس کے لف سوی میں تھوڑا دارک ہو جائے گا اور بڑا اچھا لگے گا یہ دیکھے گا ہلک کرنا چاہے یا ہلکا سا اس طرف یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا اور بھی اگر ان جگہوں کو یوز کرنا چاہے تو اس کے علاوہ اس میں ایک اور ٹول ہے سپونج ٹول ہے سپونج ٹول بیسیکل بلیک ان وائٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی چیز چیز کو بلیک ہلکے کلر کو لئے ہم لوگ یوز کریں گ نورمولی سپونج ٹول کو یعنی تیز بہت زیادہ گولہ گھنڈ ٹائپ کا کلر ہے اس کو تھوڑا سا لائٹ کلر کرنا ہے تاکہ اس کے لئے ہم کو استعمال کریں گے فیلال میں اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اگر یہ پچھر مجھے اصل شیپ میں آجاتا ہی ہے کیونکہ یہ پچھر میں لئے ہے اور اس پچھر میں ایک سکریچ آیا ہوا ہے بیچ میں جو پچھر کو صاف کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کو سکریچ کو صاف کریں گے پہلے میں نے یہاں سے لیا پیچ ٹول میں نے لیا اس کے بعد اس کو میں نے سیلیکٹ کیا تھوڑا کر کے میں سیلیکٹ کروں گا میں ہل کا سا نیچے کی طرف موف کروں گا جیسے چھوڑوں گا تو پچھر اس کے اوپر تھوڑا سا آجائے گا اور سکریچ کو صاف کرتا ہوں ہم سا صاف کریں گے اور اس کو چیک کرنے ہی کوش کریں گے اور اس کو اگر میں یہاں سے دیکھنا چاہوں میں اس کو سکریچ کروں گا میں کنٹرول دی کروں کنٹرول مائنس کروں گا تو سکریچ آپ کو ریموو ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ اس استعمال ہوتا ہے کوئی بھی اپنے پیچ کی طور اپنے اس کو استعمال کیا اس کو ڈائل کہیں رکھا تو وہ چیز اس پہ دس پہ دی جائے گی دیکھیں گا وہ پیمپل آ پہ ختم ہو گئے یہاں سے اگر اگر میں کسی اور چیز کو یہاں سے لینا چاہوں گا اس کو select کیا اور کنٹرول دی کیا اس پیمپل ہم صاف کریں اس کے لئے ایک اور اگزامپل میں آپ کے سامنے لیتا ہوں میں جسا مثال کے طور پہ یہ پیمپل ایک image میں لیا ہے اور پیمپل کی image میں چاہتا ہوں کہ یہ پیمپل یہاں سے غائب ہو جائے اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے وہ ہی کنٹرل ڈی کنٹرل مائنس کروں گا دیکھیں پیمپل وہاں سے ختم ہو گیا اور دیکھ اس پر کام کرنے کی کوشش کرتے دیکھ کشش کیجئے گا بیتنی بھی آپ کے سامنے تصویر ہے میں سارے پیمپل اس کو ریموف کرنے کی یہاں سے کوشش کروں گا یہاں سے آپ پیمپل پیمپل ہے سلیک کر کے کہیں اور رگ دیا آپ دیکھ گا آپ گھور کریں میں کنٹرل ڈی کرتا ہوں گھور کیجئے کہ جہاں سے رکھ رہا ہوں اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے اگر یہی کلر اوپر رگ دے تو ایسا لگے گا آؤٹ بہت ہے ایڈ ایڈ دارک اس لیے آرہا ہے اس نے آس پاس کا کلر لے کے اٹھایا ہے تاکہ ایسا نہ لگے ایڈ اوپ پوٹی شاپ 7.0 میں آپ یوز کرتے تو یہی کلر ایز کپی کرتا تھا تو ہمارے سامنے کوشن رائز ہوتا تھا اس کو صاف کستان سے کریں اس کو سمحلنا مشکل ہوتا لیکن adopt photoshop cs5 کے اندر یہ quality ہے کہ اس حساب سے خود ایجز کر دیتا ہے جس کے پچر پتا نہیں چلتی کہ کلر کوئی ڈیفرنٹ آرہے بہت ڈیفرنٹ کلر ہوگا اس کے حساب سے ایجز کر دیا سیلیکٹ کروں گا میں یہ اس کے حساب سے ایجز کرے گا خود ہی ایجز کرے گا تاکہ پچر آپ کو اتنا پتا نہ چلے اسی طرح سے یہ pimple ہے select کروں گا میں and then یہاں سے ایک pimple یہ رہی اس کو میں clear کر دوں گا and ایک pimple یہ رہا control d میں control minus کرتا ہوں تو غور کیجئے آپ کے سامنے پورے pimple آپ کے اس میں سے ختم کی تو normally اگر دیکھا جائے اور اگر اس میں دوسرے dodge tool کی بات کروں جو تھوڑی پہلے میں discuss کیا تھا burn tool کی سوری اس حوالے سے میں control plus کرتا ہوں میں اور اس دار کرنے کے لئے کافی حد تک کام ہمارے گئے میں چھوٹا کرتا ہوں میں اس طریقے کار بتا چک ہوں میں اور اس کے بعد دیکھے گئے اس کو dark کر دیگا دار کرتے کیا ہوگا کہ آپ کافی آئی لائش جو ہیں آپ کے بہت اچھے طریقے سا آپ کو نظر آ رہنگی یہ کانٹول مائنس کروں گا تو آپ کو ایک خاص dark کلر کیا آپ کو آئی لیش اس میں آپ نظر آ رہنگی گئے ایون آئی کا کلر ایون اس ہی طریقے سے اگر میں تیسر ٹول کی بات کرو دوچ ٹول کی بات کرو تو اینوملی آپ کو تھوڑا سا فینل لگی ٹائپ کی چیز ہے آپ کو گورا کر دے گ اس پیچر کو اپلائے کریں تو اپلائے آپ کر سکتے ہیں اگر 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 میں دوچ ٹول پہ جا کے اگر بات آپ کٹ رہا ہوں یہاں سے ہلکا سا میں آئی لیش سپیس پہ کام کروں ہاں جی آپ کچھ دوچ ٹول بلاک اور وائٹ پہ کام کرتا دوچ ٹول بلاک پہ کام کرتا ہے اور جس لگ لگ برن ٹول اس کو بلاک کرتا رہی اور سپونج کیا کرتا بلاک وائٹ کی طرح چاہتا چاہتا ہوں میں بلکل بلاک وائٹ کی طرح سکولے جائے گا یا درائنیس جو ہوتی وہ یہاں سے شہور ہوتی ہے برن ٹول کا چیز نہیں برن بلاک ہے بلکل نہیں وہ براون کو شارپ کی طرف لے جائے گا اس کو شارپ کی طرف لے جائے گی اس طرح سے یہاں پر اور ٹول بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر کسی پچھر کو اگر سمجھ کرنا ہوں سمجھ ہم آبی کھل 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 یہاں پر اس کے علاوہ اگر میں اور ٹول یہاں پر دیش چاہوں یہاں پر میں فور اگزامپل یہاں پر 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 ایک ٹول ہے جو میں آپ کو اگر آپ کو تھوڑ سا فور اگزامپل یہاں پر پر کھل کر رہا ہوں یہ brush کا size ہے brush size چھوٹا بھی کر سکتے ہیں دیکھے یہاں چھوٹا ہو رہا رہا میں small bracket click پر کر رہا تو یہاں پر دیکھے size پر changes آ رہی ہے اس کا طریقہ last time بتا چکا ہوں ہلکا سا اس کو اوپر کرنا ہوں چلیں control d کیا control on z کیا اس size تھوڑا بڑا اور ہلکا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر میں تھوڑا سا اوپر لے جانا چاہوں ہلکا سا تھوڑا سا اوپر ہلکا سا اس کی آنکھیں توڑی پھر اس طرح کے آپ نے کام کرنا ہے یا پھر ہلکا سا نوز آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے یا پھر اس طرح آپ نے تھوڑا سا اٹھا کے اس کو پیچھے کرنا ہے یہ دیکھے گا یہ بہت فائن طریقے سے اس کو ہلکا سا ہاتھ کو اوپر لکھا آنی ہے ہوتا ہوتا ہے فائن اس والی بات کرنا ہلکا سا دیکھے گا لپس کو چھوٹے کرنا ہے اور اگر اس کو بگر کرنا ہے تو پنچ پڑھتا ہے کسی کو کسی 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 پیچھر آپ دیکھ ہوگی نیک پر موجود بھی ہوتی جس آنکھوں کے سائز یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو نورمل استعمال کرنا چاہیں ہلکا سا جانس اٹھائیں گے تو ہلکا سوائن سے سیٹ کر سکتے اس کو نوز کو تھوڑا سیٹ کر نوز کو سیٹ کر سکتے اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھا اس پر لوگ بعض سکات بیگراؤنڈ کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وائل ٹوڈ کو سال کے طور پر سمتھن لائک دیر یہ دیکھے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ڈیزائن میں بنا دی ہے جو بیگراؤنڈ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے ایسا استعمال کہیں جگہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھے گا پچھر آپ کے ریفلیک کر رہی گیا یہ ایک ڈیزائن کی طور پر استعمال ہو تو نوملی ڈیزائن بنا جاتے بیگراؤنڈ کی طور پر اس کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ڈیزائن بن گیا آپ نوملی اگر دیکھا جائے ایک ڈیزائن کی طور پر بیگراؤنڈ کی طور پر خاص طور پر اس کو استعمال کی جاتے اکثر جگہوں پر دیکھ بیگراؤنڈ بنانا ہو کس طرح سے دیکھتے ہیں لو اس کو کے کر تو پوری پچھر بہت زیادہ اچھا لگتا اس کے بعد یہاں پر اگر میں اس پچھر بہت سامجھے نظر آئی اس کا میں ہاف بیگراؤنڈ اٹھاتا ہوں میں جو میں لیا اس کو میں نے کاپی کیا اور اس پچھر کے پیچھے یہ پچھر ہے کنٹرول بی کیا اس کے ایس پی گراؤنڈ کے طور پر میں اس پچھر پھر اس کو اٹھا کے جلدی سے اوپر رکھ دیتا ہوں اچھا یہ background layer ہے اس کے طور پر کام ہو ہے that's why layer 1 پہ نہیں لیا میں اس کے کام کرتا ہوں ہے اس کی نئی لیئر بنا توں اور اس کے اوپر میں کوئی color ڈال دیتا ہوں لیکن نظر نہیں آئے پورے picture پہ اپلائی ہو ہوا ہی ہے میں picture دیتا میں اس کی لیئر پہ ہوں اور اس کو تھوڑا اٹھا کر سائیٹ پہ کر دیتا ہوں یہاں پر میں پیچھر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورا select نہیں ہو کوئی ایسی picture اس کے background پہ رکھنا جائے 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 کے طور پہ یہ تھوڑا سکو اپر رکھ میں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ background کے طور پہ اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو اس سب pattern بنائے 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 بڑا مشکل کام ہوتا ہے کوئی سوال یہاں تک next class انشاءاللہ یہی سے جائے آگے بڑھیں گے next ہمارا جو ہوگا next class جس پہ بیس کریں وہ ہے filter تمام filter کو ہم ڈیٹیل میں next class میں discuss کریں اور کچھ ٹول دیکھنی کوش کریں اب جس کو core option ہمارے core یعنی important core option ہوں ہمارے ویڈیو production کے حوالے سے ان topic کو خاص start پہ discuss کریں جو ہمارے ویڈیو production میں استعمال ہوگی ٹھیک ہے کوئی سوال یہاں پہ کوئی سوال ہو ضروری ہے کہ یہ تمام topic cover ہو نیچ class کے بعد اس کے بعد واری class ہوگی انشاءاللہ اس class میں ہم discuss کریں گے core topics ہوں ہماری next class filter پہ ہوگی اور اس سے اگلی class ہوگی core topics ہوں ہماری ویڈیو production کے حوالے سے پھر اس کے بعد ہم فورا move کر جائیں اپنے ادھے ٹول کی طرح کوئی سوال ہم اسے کر سکتے اور فیلال یہی تار بہت شکریہ سلام اللہ